ایڈوکیشن منتری دھرمندر پردھان کے مطابق نیٹ میں کوئی گھوٹالا نہیں ہوا ہے بس یہ ہے کہ پانچ پندرہ ہزار کے قریب پندرہ سو کے قریب قریب بچوں کو ایکسٹرا مارکس ملے ہیں لیکن اب جو بیہار سے اور گجرات سے خبریں آ رہی ہیں اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ پچیس پچیس لاکھ روپے میں نیٹ کا پیپر بکا ہے بیچنے والوں نے بیچا ہے اور خریدنے والوں نے خریدا ہے یعنی نیٹ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو جمعہ کشمین میں پی ایس آئی کے انتحان کے ساتھ ہوا تھا جو ویاپم پیپر گھوٹالا تھا یا اس کے علاوہ ان جو گھوٹالے ہوئے ہیں آپ نے قانون تو سخت بنا دیا لیکن چوری کرنے والوں کا بیمانی کرنے والوں کا حوصلہ اور ان کی حمد اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ آپ کے قانون کی بھی کھلی اڑا رہے ہیں ایک سماچار کے مطابق بیہار کے ایکنومک آفینسز ونگ نے تیرہ ایسے چھاتروں کو ڈھونڈ نکالا ہے جنہوں نے نیٹ کا پیپر خریدنے کے لیے انتحان سے پہلے پیسے دیئے تھے انہوں سے چار گرفتار بھی ہوئے ہیں چھپن سال کے جئی ہیں سکندر کمار یدویندو انہیں ڈیٹین بھی کیا گیا ہے اور انہوں نے مانا بھی ہے کہ وہ اس سکیم میں انوالڈ ہیں یدویندو نے یہ بھی مانا ہے کہ وہ نتش اور امیت آنن سے ملے تھے جو ایک ایڈوکیشنل کنسلٹنسی چلاتے ہیں پٹنا میں جہاں پر انہوں نے انتحان کا پرچہ لیگ کرنے کی سازش کی تھی یدویندو نے یہ بھی بتایا ہے کہ پیسہ لینے کے بعد تمام ان چھاتروں کو ایک سیفہ اس میں جمع کیا گیا پٹنا کے راما کرشن لگر لکیلٹی میں چار مائی کو انتحان سے ایک دن پہلے اس کے بعد ان کو پیپر دیا گیا کہا گیا یاد کر لو سارا اور اس کے بعد اگلے دن سیدھا انتحان حال میں بھیجے گئے اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ قصہ ہوا ہے تو اس قصے کے پیچھے کچھ تو ہوگا پرتشتھت the print.in میں بھی خبر آئی ہے خبر لکھنے والے میانگ کمار کے مطابق پانچ منٹ نیٹ کا انتحان پانچ مائی کو شروع ہوا اور تو پٹنا پولیس کو اسی سمیں ایک سوچنا ملی اس میں یہ کہا گیا کہ ایک وائٹ رنالڈ ڈسٹر ہے ایک وائٹ رنالڈ ڈسٹر کے بارے میں ان کو بتایا گیا جب پٹنا پولیس جب پٹنا پولیس اس ڈسٹر گاڑی کے پاس پہنچی انہیں پتا چلا کہ وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پینتیس کے قریب قریب چھاتروں کو ایک پلی سکول میں لیا تھا پٹنا کے کھمنا چک میں اور وہاں پر انہیں پیپر دیا تھا بیہار کے پولیس انسپیکٹر امن کمار امن کمار کو یہ جانکاری پرابت ملی تھی سوٹروں کے حوالے سے یہ بھی انہیں پتا چلا اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نیٹ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کرواتی ہے اور انٹی کو لے کر بہت سارے دعوے جمعکشمیر میں بھی کیے گئے تھے کہا گیا تھا کہ جس وشنیتہ اور جس وشواس کے ساتھ انٹی ایمتیحان کراتی ہے اسی پیٹرن پر جمعکشمیر میں بھی امتیحان ہونے چاہیے اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دھرمندر پردھان جو ایجوکیشن منترین اس وقت کے اندر میں انہوں نے کچھ دنوں پہلے یہ کہا تھا کہ کچھ چیلنجز کچھ سینٹرز پر ہمیں آئے تھے لگ بہت پینتالیس اچھے طریقے سے ہوا اب جانکاری یہ مل رہی ہے کہ جب بیہار کی پولیس نے رینالڈ ڈسٹر کو پانچ مہیں کو انڈیسپٹ کیا تو وہاں اس سمیں انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا جھول مال ہے لیکن جیسے جیسے ناشنل لیول پر یہ کانٹروورسی بڑھتی گئی اور پرتال بیہار پولیس کے اکنومک افینسز یونٹ کی آگے بڑھی تو انہیں یہ پتا چلا کہ کوششن پیپر ہی لیک کیا گیا ہے حالانکہ کوشش کی گئی کہ انٹی اے کے ڈریکٹر سبوت کمار سنگھ سے پوچھا جائے ہم نے بھی کوشش کی ووٹس اپ کے ذریعے کہ سبوت کمار سنگھ سے پوچھا جائے کیا یہ ستے پر آدھارت ہے لیکن انہوں نے چپی سادی وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا اکنومک افینسز بیہار ہے ان کے مطابق انہوں نے جو ابھی تک پرتال کی ہے ان کے مطابق جن لوگ سٹوڈنٹس نے پیپر خریدا ہم نے پچیس لاکھ سے لے کر تیس لاکھ روپیہ دیا ہے چار لوگ ان میں سے گریفتار کیے گیا اس دن جس دن نیت کا انتیان ہوا نو آنے جن کی پولیس جن کی ڈیٹیلز پولیس کے پاس ہیں انہیں بھی کہا گیا ہے کہ وہ انویسٹیکیشن میں شامل ہو جائیں اور ابھی تک بیہار پولیس کے مطابق پینتیس چھاتروں کی اس میں انوالمنٹ ہے تیرہ آلڈی پرتال میں شامل ہو چکے ہیں اور بائیس لوگوں کو ابھی تک آئیڈنٹیفائی کرنا باقی ہے بیہار کے ایڈیشنل ڈیٹر جنرل ایکناومک اوفینسز یونٹ کے نیر حسین خان نے سے جب سوال پوچھا گیا تو وہ انہوں نے اس پر چپی سا دھی اس میں آنڈڈی بیار پولیس نے چار سو سات چار سو آٹ چار سو نو ایک سو بیس بھی آئی پی سی کی دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے اس کے پاس صرف اتنا ہی نہیں پانچ مئی کو جو ٹپ آپ ملا تھا جب سوال جواب کیے گئے اس میں سکندر یدویندو چھپن سال کے سمسکر پورا کے رہنے والے آخلیش کمار تیرٹالیس ورش کے داناپور کے رہنے والے بٹو کمار اٹیس ورش کے روتاس کے رہنے والے پتہ یہ چلا کہ یہی وہ گینگ ہے جو گینگ پیپر خریدنے کا اور بیچنے کا کام کر رہا ہے یدویندو بیسیکلی پروفیشن سے ایک جونئر انجینر ہے انہوں نے پرتال کرتاؤں کو سنجیف سنگھ راکی نتش کمار امیت آنند تک پہنچایا جو آہ ان چاتروں کو سیٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے کچھ ایک سٹوڈنٹس جو تھے وہ پٹنا میں انتہان بھی دے رہے تھے جو ایڈمیٹ کارڈ ملے ہیں اس میں ایڈمیٹ کمار ابشیق کمار شیونندن کمار انوراگ گیادو آیوش راج جن کے پتاک ہلیش نے پولیس کو اپنے بیٹے تک پہنچایا جو ڈی اے وی سکول پٹنا میں انتہان دے رہا تھا اچھا اس کے بعد آیوش کو انہیں کسٹڈی میں لیا آیوش نے انہیں پلی سکول تک پہنچایا لرنز بوائز ہاسٹل اور لرن پلی سکول کھمنی چک ایریا میں پٹنا میں آیوش پولیس کے مطابق اس نے کنفیس کیا ہے کہ گینگ کے ہی لوگوں نے اسے پلی سکول تک پہنچایا اور اس نے یہ بھی کہا بیس سے اور پچیس انہیں بچے وہاں پر تھے جو بچے انتہان دے رہے تھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پچیس سے تیس لاکھ روپیہ ہر بچے سے لیا گیا ہے اب چونکہ ایکنومک اوفینسز کا معاملہ ہے اس لئے معاملہ بیہار پولیس کے ایکنومک اوفینسز ونگ کے پاس ہے اس کے علاوہ بیہار پولیس میں جو سوتر ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سنجیب سنگھ جو جن کا نام سنجیب مخیہ ہے وہ سارے معاملے کے کنگ پن بتائے جا رہے ہیں مخیہ نالندہ جلے کے آنے والے ہیں اور اپنے علاقے میں ان کی کافی چلتی ہے اور ان کی پتنی نے سال دوزار بیس میں چناؤ بھی لڑے تھے ہر ناؤت اسمبلی کونسٹیونسی سے لوگ جن شتی پارٹی کے ٹکٹ پر مخیہ کے جو بیٹے شیو کمار نے اپنا ایم بی بی ایس پتنہ میڈیکل کاللج سے کیا ہے اسے بھی بیہار پولیس نے ایرسٹ کیا تھا دو ایسے ہی کیسز میں سال دوزار سترہ میں شیو کمار بی پی ایسی پیپر لیک کے معاملے میں ابھی بھی جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور نتش کمار جو مائی کے نیٹ لیک میں ایکیوزڈ ہیں انہیں ہزاری باغ سے گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد ابھی بھی یہ معاملہ انٹیگ نظر میں اور کچھ اور جگہوں سے گجرات سے بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں یعنی نیٹ بھی نیٹ نہیں یعنی نیٹ میں بھی صفائی سترائی نہیں نیٹ میں بھی بیمانی اور چوری حالانکہ ابھی امتحان کو لے کر بڑا فیصلہ لینا کیا یہ سبھی بچوں کے لئے دوبارہ ہوگا کیا کیا جائے گا یہ تو بات کی بات ہے لیکن اگر پیپر خریدا جا رہا ہے پیپر بک رہا ہے تو پھر تو گڑ بڑ ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ اور امتحانوں میں ہمارے جانکاروں میں کچھ لوگ ہیں جن کے بارمی کا پیپر فیل ہے لیکن بھائی صاحب نے امتحان جو ہے وہ نیشنل لیول کا کوالیفائی کیا ہے اب اگر یہ پرستیتیاں ہو ان پرستیتیوں میں یواؤں کا وشواس اور یواؤں کا یقین سسٹم کے اندر کیسے رہے گا آپ تو سختی کی بات کر رہے تھے آپ تو کہہ رہے تھے اب چوری نہیں ہوگی آپ ڈاکا نہیں پڑے گا ڈاکا بھی ڈل رہا ہے چوری بھی پڑ رہی ہو رہی ہے آپ کا کام ضرور امتحان سکریب کرنا ہے اور امتحان سکریب کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی سوچ سمجھ نہیں رہتی کہ اب امتحان کس سے کرائے جب وہ کشمی سلسلیکشن بورٹ کی ہی بات لے لیں اب امتحان خود کرانے پڑ رہے ہیں کیونکہ جس بھی اجنسی کے حوالے معاملہ کیا اس اجنسی نے آگے سارے کا سارا بیڑا ہی بیچ دیا یہ تو حالات ہیں تو اس لیے یواؤں کے لیے یہ خبر کوئی اچھی خبر نہیں ہے اگر نیٹ بھی بک رہا ہے اور جیک ایس آر بی بیس سے پہلے بک رہا تھا تو نہ جانے کیا کیا بک رہا ہوگا فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ ہماری نظر میں آتا ہے اور بہت کچھ ایسا ہے جس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی موسیقی موسیقی